بابر اپنی کتاب بابر نامہ میں لکھتا ہے کہ شاہ اسماعیل نے شیبانی خان کو ہرانے کے بعد اس کے سر کو کلم کیا اور اس کی خوپڑی کو سونے سے جڑے ایک پیالے میں تبدیل کر دیا اور اس کا استعمال شراب پینے اور دوسرے مشروع پینے کے لیے کیا اور بعد میں اس خوپڑی کو بابر کے پاس بھیج دیا شیبانی خان کے جسم کے باقی حصوں کو یا تو سلطنت کے دوسرے حصوں میں عبرت کے لیے بھیجا گیا تھا یا سمرکن کے دروازے پر ایک کل پر رکھا گیا تھا شیبانی خان کے موت بابر کے لیے کئی معینوں میں بہت اہم ثابت ہوئی بابر نہ صرف اپنی بہن خان زادہ کو آزاد کرا پایا بلکہ اس کے سولہ سال بعد پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لوڈی کو شکست دے کر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی شیبانی خان کے رہتے بابر کچھ خاص کامیابی حاصل نہیں کر پایا تھا سمرکن پر قبضہ کرنے کے بعد شیبانی نے بابر کی بہن خان زادہ بیگم سے شادی کی کہ بابر اور اس کے پریوار کو سمرکن سے سلامتی سے نکل پانے کا ایک سودا تھا